وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا جمیرًا ارکان وغیرہ میں نے بجا لائے لیکن جو درمیان میں مستحبات اور دعائیں پڑھی جاتی تھی میں انپر تھا مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا تو میں نے دعائیں نہیں بس جیسے جیسے قافلے کے سردار نے یا آج کی زبان میں کہیں تو جو عالم دین ان کی رہنمائی کرتے ہیں تو ان کی رہنمائی کے حساب سے میں نے حچ کے ارکان بجا لائے جو واجبات تھے اس کو ادا کیا لیکن مستحبات کو انجام نہیں دے سکا اس لیے کہ مجھے پڑھنا لکھنا آتا نہیں تھا تو میں نے کوئی دعاؤں کی کتاب میرے پاس اپنے نہیں رکھی کوئی دعا میں نے نہیں پڑھی بس مجھے سلوات یاد رہی میں جہاں کہیں بھی مستحب دعاؤں کا تذکرہ ہوتا تو میں صرف محمد اور آل محمد پر درود پڑھتا تو کیا یہ میرا عمل حچ کے قبول ہونے میں مدد کر سکتا ہے امام نے کہا کہ سارے مستحبات ایک طرف اور درود ایک طرف یعنی تم نے جو محمد اور آل محمد پر درود پڑھا ہے ان کے اوپر سلوات بھیجا ہے تو بہترین اور سب سے افضل ترین عمل تو تم نے انجام دیا ہے یہ سلوات کی فضیلات ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں آخر جائیں موسیقی